اگر میو سے ہریانہ کو فرقشت رکھنا ہے تو آس پاس کے چھتر میں گوزروں کے گاؤں کو بس آ دیجئے السلام علیکم میں انیس فجر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں انیس اوفیسیل یوٹیوب چینل ہم اہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم اہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یہ حال ہے ہمارے دیش کا آج کے دور میں یہ حالت ہے مسلمانوں کی آج اگر مسلمان اہا بھی کرتا ہے تو ہو جاتا ہے بدنام اور گیر اگر قتل بھی کر دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چرچہ نہیں ہوتی یہ حقیقت ہے میرے بیوات کے اندر اتنی ساری موتیں ہو گئی رکبر بھائی کو مار دیا پہلو کو مار دیا جنید کو مار دیا اخلاق کو مار دیا اور مسلمان ادر جگہ بھی تبریز انساری بہت سی جگہ پہ کسی کو گائی کے نام پر مارا جاتا ہے کسی کو جے سری رام کے نعرے نہ بولنے پر مارا جاتا ہے کسی کو ٹوپی کے نام پر مارا جاتا ہے کسی کو داڑی کے نام پر مارا جاتا ہے کسی کو کرتے پائزہ میں کے نام پر مارا جاتا ہے موب لنچنگ موب لنچنگ کب بند ہوئیں گی یہ موب لینچنگ ابھی حال ہی میں میوات کے ایک نوجوان بہت ہی خوبصورت لڑکا جس کا نام آسف تھا خلیل پر کھیڑا اس کا گاؤں تھا اس کو بیس پچیس گنڈوں نے مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا اس کو تڑفہ تڑفہ کر مارا لیکن ابھی تک کوئی کار روائی نہیں ہوئی کسی کو بھی انصاف نہیں ملا میوات کے اندر اتنی ساری موتیں ہو گئی کسی کو کوئی انصاف نہیں ملا یہی تو ہوا نہیں کہ ہم اہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یہی حال ہے ہماری میوات کا آج کے دور میں گوزروں نے اس لڑکے کو مارا تھا آسف کو بہت بہرہمی سے مارا تھا ابھی گوزروں نے ایک مہا پنچائد کی تھی جس میں گوزر کے سماج کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہریانہ میوات کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے ارد گرد گوزروں کے گاؤں بسا دیے جائیں اگر گوزروں کے گاؤں بسا دیں گے تو میوات میں ہندو پریشان نہیں ہوگا گوزر سماج کے لوگوں کا یہ کہنا تھا اس پنچائد کے اندر یہ پنچائد ہوئی تھی ہماری میوات میں ابھی تک کوئی پنچائد نہیں ہوئی کچھ بھی تو نہیں ہوا کوئی نیتا ایکسن نہیں لیتا کوئی سماج سوی ایکسن نہیں لیتا کوئی پنچائد کی بات نہیں کرتا وہ پنچائد کر رہے ہیں اپنے قاتلوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو نردوث ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے میوات کے سماج سوی اور نیتا کہاں مر گئے یہ کہاں چلے گئے ابھی ہے کیوں نہیں آتے سامنے کیوں پنچائد نہیں کرتے کیوں نہیں رکھتے سرکار کے سامنے اپنی باتیں کہاں ہیں کیوں نہیں رکھتے کیا وجہ ہے وہ اپنوں کو ہتیار ہیں وہ قاتل ہیں پھر بھی اپنوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں کوشش کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں وہ میوات میں مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں ان کے اندر ایکتہ ہے لیکن ہماری قوم کے اندر ایکتہ نہیں ہے اگر ایکتہ ہے تو سب کچھ ہے اگر ایکتہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ حال ہو چکا ہے آج کے دور میں ہماری میوات کا میں اپنے میوات کے بھائیوں سے اور نیتاؤں سے اور سماسیویوں سے سب سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں پلیز ایک ہو جاؤ اور عاصف بھائی کو انصاب دلاؤ اگر آج آپ انصاب نہیں دلاتے ہیں عاصف بھائی کو تو ایک دن یاد رکھنا یہی آج آسیب کا نمبر تھا کل کو ہمارا نمبر آئے گا کل اور کسی کا آئے گا ایسے ہی مرتے جائیں گے اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے رکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا میں واقعی اندر میں ریکویسٹ کرتا ہوں سبھی نیتاؤں سے اور سماسیوں سے پلیز ایک ہو جائیے اور ایک مہا پنچائت کیجئے آپ بھی اور اس میں ایک کمیٹی گھٹت کیجئے اور آسیب بھائی کو انصاب دلائیے اگر آپ نے انصاب نہیں دلائیا تو یاد رکھنا کل کو ہمارا بھی نمبر آئے گا تیار رہنا آپ بھی وہ اپنے قاتلوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جگہ جگہ پر پنچات کر رہے ہیں کوئی کہیں سے ویڈیو آتی ہے کسی کی کہیں سے آتی ہے گزر سماج کے لوگ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر جگہ سے ویڈیو آئی ہیں میں نے جیپور کی ویڈیو دیکھی اور اتر پردیش سے بھی ویڈیو آئی جگہ سے ویڈیو آئی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نردوس ہیں وہ قاتلوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قاتل نردوس ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ہمارا بھائی ہے آسیپ اس کو مار دیا گیا اتنی بہرمی سے مارا پھر ہم چپ ہیں کیوں چپ ہیں بھائی کیوں انصاب نہیں لیتے کیوں نہیں بڑھتی آگے کیوں نہیں ایکسن لیتے آج تک کسی کو انصاب نہیں دلا میواد کے سماس سیویوں سے بھی اور میواد کے نیتاؤں سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز آسی بھائی کو انصاف دلوائیے اگر آج ہم انصاف نہ دلانے میں نہ کام ہو گئے ہیں تو یاد رکھنا کل کو ہمارا نمبر اور کسی کا بھی نمبر آئے گا دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا السلام علیکم جے ہند